ایک صدا قفص تک تحریر فریدہ بلوچ پیارے بھائی راشد اس امید کے ساتھ کہ میری آواز ان بند زندانوں تک پہنچ پائے گی آپ کے نام یہ تحریر لکھ رہی ہوں راشد جان سات مہینے گزر چکے ہیں تمہاری آواز سنے ہوئے تمہاری مسکراہت کو محسوس کیے ہوئے یا تمہاری کوئی نئی تصویر دیکھے ہوئے تمہیں پتہ ہیں گزشتہ سات مہینے کس طرح سے ہم پر قیامت بن کر گزرے ہیں اما تمہاری یاد میں ہمیشہ دروازے کے ہر ایک دستک پر دوڑنے لگتی ہے کہ میرا لخت جگر آ گیا ہے اور پھر مایوس ہو کر افسردگی سے پروردگار کے بارگاہ میں تمہاری سلامتی اور بازیابی کی دعا مانگتے ہوئے آنسو بہاتے بہاتے غم سے نڈال ہو جاتی ہے راشد تم تو جانتے ہو ہم پر پہلے ہی کتنے قیامت برپا ہوئے ہیں ہم نے پہلے ہی کتنے مسخ شدہ لاشے اور جبری گمشدگیاں دیکھی ہیں ہم روزانہ ہی اسی درد کرب میں مبتلا تھے کہ اچانک سے تم بھی لا پتا کر دئیے گئے اما کہتی ہے جب راشد پیدا ہوا تھا تو پورا گھر خوشی سے جھوم اٹھا تھا جب وہ پہلی بار رونے لگا تھا تو سب کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے جب وہ پہلی بار ہساتا تو ایسا لگ رہا تھا کہ پورا گھر پہکے لگا رہا ہے جب راشد پہلی بار بیمار پڑا تھا تو ساری رات اس کے سر پر بیٹھ کر اس کی تیمار داری کرتی رہی جب وہ پہلی بار چلنے لگا تھا تو ایسا لگا کہ ہم سب اس کے ہمرا چل رہے ہیں وہ کہتی ہے تم جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے مجھے تمہاری فکر ستانے لگی کیونکہ ہمارے علاقے کے حالات ہی ایسے تھے اور ہمارے گھر میں بھی بہت سے لوگ ریاستی ظلم جبر کا شکار بن چکے تھے اسی لئے تو تمہیں بیرون ملک روانہ کیا تھا تاکہ تم کم از کم اس ظلم جبر سے دور رہو اور محفوظ رہو لیکن تم ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ ہم اگر اپنے اوپر ہوئے ظلم پر چاہے بولے یا خاموش رہیں ظالم اپنا ظلم کرتا رہے گا لیکن اگر بولیں گے تو ہو سکتا ہے اس کے ظلم کو دنیا سمجھ جائے گی اور ہمارے نوجوان بزرگ خواتین و بچے لا پتہ نہیں ہوں گے اور ان کی مسخ شدہ لاشیں نہیں ملیں گی اور ان کی مسخ شدہ لاشیں نہیں ملیں گی کیا اسی دنیا کے لئے تم نے کہا تھا کہ وہ ہمارا ساتھ دے گی جو تمہارے گمشدگی اور پھر غیر قانونی طریقے سے ظالم کو حوالے کرنے کے بعد خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے یا پھر ان لوگوں کے لئے کہا تھا جنہوں نے تمہارے جبری گمشدگی کے بعد ہم سے مو پھیر لیا تھا کہ کہیں ان کی شہریت کو خطرہ لاحق نہ ہو جائے یا پھر انہارب ہمسائیوں سے امید باندی تھی جنہوں نے تمہیں ایک ایسے گناہ کی سزا دی ہے جس کی بنیاد ہی جھوٹ پر مبنی ہے نہ تمہیں کوٹ میں پیش کیا نہ ہی تمہاری ملاقات کسی سے کروائی چھے ماہ اندیروں میں قید کرنے کے بعد ایک ایسے مقتلگاہ میں روانہ کر دیا جہاں قانون، عدالت، میڈیا، انسان حقوق سمیت انسانیت کی بھی دھجیاں اڑا دی جاتی ہے اور ایک انسان حقوق کے کارکن کو بھی دہشتگرد قرار دے کر تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور پھر مسخ شدہ لاش ویرانوں میں پھینک دی جاتی ہے اور اگر ان ہزاروں لوگوں میں سے کوئی خوش قسمت بازیاب ہو بھی جاتا ہے تو وہ ذہنی طور پر مفلوج ہو کر ہمیشہ ڈر اور خوف کی زندگی گزارتا ہے ہاں آج بھی وہی لوگ تمہارے ساتھ کھڑے ہیں جو ہمیشہ حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں یہ جانتے ہوئے بھی کہ ایک عالمی سازش کا شکار بننے والے نوجوان کی خاطر آواز اٹھانا مشکل اور خطرناک کام ہے مگر وہ باہمت ہیں وہ یہ بھی جانتے ہیں جس ریاست سے ہم درخواست کر رہے ہیں وہاں درخواستیں نہیں پہنچتے مگر پھر بھی وہ کوشش کر رہے ہیں اور انہی لوگوں کی ہمت ہماری بھی ہمت ہے ہم بھی اسی امید میں ہیں کہ ہماری مظلوم قوم ہماری آواز بن کر دنیا کو یہ بتانے میں ہماری کوشش کرے گی کہ راشد ایک بے قصور انسان ہے جسے صرف بلوچ ہونے کی سزا دی جا رہی ہے میں پر امید ہوں کہ دنیا اپنی غلطی کو مان کر اپنے کیے گئے فیصلی پر نظر سانی کرنے کا جرت کرے گی اور ہماری قوم نوجوان اسی طرح سے تمام لاپتہ افراد کی بازیابی کی خاطر